بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ون کلاس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا ہم لوگ لیکچر نمبر دو دیکھیں گے لیکچر نمبر دو ہے کل ہم لوگوں نے بیٹا سبق نمبر ایک کا مطالعہ کر لیتا ہے آج ہم لوگ اس کی مشک کریں گے مشک کا سوال نمبر ون ہے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں الفاظ دیئے گئے ہیں لائق شریق اللہ تعالیٰ حکم نہیں علیف والی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈیش نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریق نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریق نہیں بے والی دیکھیں ہم سب انسانوں کو بھی ایک ڈیش نے پیدا کیا ہے ہم سب انسانوں کو بھی ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جیم ہے ایک اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے ڈیش ہے ایک اللہ تعالی ہی عبادت کے لائک ہے دال دیکھیں سارے کام ایک اللہ تعالی کے ڈیش سے ہوتے ہیں اس جیسا کہیں کوئی اور ڈیش اس جیسا کہیں کوئی اور نہیں اس جیسا کہیں کوئی اور نہیں اس کا سوال نمبر دو مشکہ دیکھیں سوال نمبر دو ہے سوالات کے مختصر جواب دیں سوال نمبر دو کے چار اجزاء دے گئے ہیں جوز علیب دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے جواب جی نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے جی نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے جوز بے دیکھیں سورج چاند ستارے پہاڑ اور دریا کس نے بنائے ہیں جواب اللہ تعالیٰ نے جیم ہے ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہئے جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے دوست دعا دیکھیں کونسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں جواب کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں سوال نمبر تین ہے دروس جواب پر صحیح کا نشان لگائیں علی دیکھیں اللہ تعالیٰ کب سے ہے پہلا ہے ایک ہزار سال سے دوسرا دو ہزار سال سے تیسرا ہے ہمیشہ سے میرا تیسرے والا آپشن ٹھیک ہے اس کے اوپر صحیح کا نشان لگائیں ہمیشہ سے بے ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس مخلوق کے کام ہوتی ہیں پہلا ہے انسانوں کے کام دوسرا ہے تمام مخلوقات کے کام تیسرا ہے پرندوں کے کام بیٹا دوسرا آپشن ٹھیک ہے اس کے اوپر صحیح کا نشان لگائیں تمام مخلوقات کے کام جیم ہے کون ہمیشہ رہے گا پہلا صرف اللہ تعالیٰ دوسرا فرشتے تیسرا جن پہلا آپشن ٹھیک ہے بیٹا اس کے اوپر صحیح کا نشان لگائیں صرف اللہ تعالیٰ سوال نمبر چار دیکھیں نختیں ملائیں اور رنگ بریں بیٹا نیچے لفظ اللہ دیا گیا ہے آپ نے سب بچوں نے اس کے نختوں کا اپس میں ملانا ہے ملانے کے بعد اس میں اپنی مرضی کا رنگ برنا ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ پھل ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ بیٹا